اسلام علیکم گائز تو کیسے ہیں آپ سب لوگ اور یہ تھا ہماری دعوت کا ویلوگ اور میں نے آپ کو بتایا ہے نا جب بھی آپ گھر پہ دعوت ہو تو آپ سکونز اٹھیں اور اچھا سناشتہ کریں اور اس کے بعد آپ جو ہے وہ اپنی دعوت کا جو بھی آپ نے بنانا ہے آپ وہ بنائیں اور اپنے مہمانوں کے ساتھ اچھے سے پیش آئیں خوش اخلاقی سے بنائیں کھانا اور دل سے بنائیں جب بھی بنائیں اور جناب آپ نے میرا ناشتہ کھانا جو ہے سب کچھ تو دیکھ لیا تھا کہ میں نے ابھی کیا کیا کھایا ہے اور یہ جو ڈرنک ہے نا رانی اور یہ تو بس پیک اتنا مزہ آ جاتا ہے کہ بس دل خوش ہوتا ہے پیک ہے اور جناب اب سٹارٹ کرتے ہیں اپنا ویلوگ جی ہاں تو میں یہاں چھولے بوائل کر رہی تھی کیونکہ میرے گھر پر سورہ مزمل تھی اور میں نے کافی سارے آئیٹمز بنایتے جو کہ سب کی ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اور یہ پرانا ویلوگ ہے اس لئے میں جو ہے تھوڑے اگر کلپس بھی مسنگ ہو جائیں تو پلیز اس کے لئے مازرات یہاں میں نے ٹو کیچ جو ہے وہ چکن کو اچھے سے واش کر لیا تھا اور اس کو تھوڑا سا پانی خوشک ہونے کے لئے رکھا تھا باقی اس کے بعد میں کیک بنانے کی تیاری کری تھی اور یہ جو کلپ ہے یہ میں نے رات کو جو ہے وہ بنایا تھا کیک تو میں نے جو ہے اٹ کیا ہے تو یہ اگلے دن ہی جو ہے وہ ایسا لگ رہے کہ اس کے اگلے دن کا یہ تو جب بھی آپ میٹھا پنائے تو ایک دن پہلے جو ہے اس کو بنا کر رکھ دیں دو کیک بنانے کے لئے جو ہے پہلے میں نے جو ہے دو انڈے لیے تھے اس کے بعد مجھے کم لگ رہے تھے تو شاید میں نے وہ ڈال دی کیونکہ میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ پرانا ویلوگ ہے اس کے اندر وائس آور کر رہی ہوں تو میں نے ای تھینگ فور ایک لیے تھے ابھی دیکھ لیتے ہیں کہ میں نے کتنے انڈے لیے تھے تین تو ہو چکے ہیں جی ہاں تو اس کا مطلب میں نے فور ایک ہی لیے تھے اور جب آپ بہت دن کے بعد وائس آور کر رہے ہونا تو جو ہے نا بس ویڈیو میں یاد ہن رہتا کہ آپ نے کیا کیا بنایا تھا کیا 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 تھا اور کب کیا کیا چیزیں ایٹ کی تھی تو میں آپ کو بتاتی چلوں کہ میں جو ہے بنانا چوکلیٹی کیک بنا رہی تھی تو میں نے جو ہے اس کے اندر جو انڈے تھے اس کے اندر میں نے بنانا اس کو جو ہے وہ ڈال دیئے تھے اور اچھے سے سپون کی مدد سے اس کو اچھے سے میش کر لیا تھا اور میش کرنے کے بعد آپ دیکھیں آنکھے جی ہاں اس کے بعد میں نے اس کے اندر ڈال دی تھی تینی اور آپ لوگوں کو میں اچھے سے بات میں بتاؤں گی کہ میں نے کتنی جو ہے کیا کیا چیزیں ڈالی ہیں لیکن ابھی میں صرف وہ اپنے اندازے سے ہی بنا رہی تھی اور میں نے یہ نہیں ابھی یہ نہیں بتا سکتی کہ میں نے کتنے سپون کے حساب سے ڈال ہے تو میں جو مطبق اپنے اندازے سے ہی چیزیں جو ہے وہ ڈال لیتی ہوں اب مجھے جو ہے وہ کپ میجرمنٹ وغیرہ کر کے میں اس کے لئے آپ کے لئے ایلائک ویڈیو بناوں گی اور یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے ہاتھوں سے جو ہے کس طرح ہاں کیلے کو جو ہے اچھے سے میش کیا تھا جب یہ اچھے سے میش ہو جائے گا تو پھر میں اس کو ہینڈ لینڈر سے جو ہے اچھا سا بیٹ کر لوں گی جب تک یہ ٹھیک سا تھوڑا اچھا سا فلافی سا جو ہے وہ نہیں ہو جاتا ٹھیک سا تھا ہاں میں نے دو چمت جو ہے کوکو پاورڈر ایٹ کر دیا تھا ساتھ میں بیکنگ پاورڈر اور ٹو ٹیبل سپون جو ہے بھر کر بنیلہ ایسنس ٹال دیا تھا اور آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا زبردستہ ہمارا مکسر جو ہے وہ بن کے تیار ہو رہا ہے ساہ سا تھا اور اوائل جو ہے وہ میں نے ایک کپ بھر کے ڈالا تھا اپنے اندازہ سے ڈالا تھا باقی آپ لوگ جو ہے اپنا کوئی بھی کپ رکھ سکتے ہیں اور اسی سے جو ہے وہ میجرمنٹ وغیرہ کر کے ڈال سکتے ہیں اس کے بعد میں نے جو ہے میدھر ڈالنے کے بعد آپ کو جو ہے اچھے اور مطلب تھوڑے سوفتی ہنسے جو ہے اس کو میرینیٹ کرنا ہے اور پھر کے بعد میں نے ایک جو ڈببا تھا آل پرس کا وہ میں نے تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالے تاکہ بلکل پتلا سا بیٹر نہ ہو جائے میں بھی آپ کو دکھاؤں گی کہ کس طرح سے جو ہے یہ بیٹر بنا تھا اس کے بعد میں نے جو ہے ایک بڑی سی کڑھائی میں نانسٹک میں یہ جو ہے رکھ دیا تھا تاکہ یہ جو ہے گرم ہو جائے جب تک گرم ہوگی میں مولڈ کے اندر جو ہے بٹر پیپر لگا کر اس کو گریس کر کے اچھا سی گریس کر کے اس کے اندر جو ہے یہ کیک کا بیٹر ڈال دوں گی آپ نے گریس جو ہے وہ لازمی کرنا ہے کیونکہ اگر آپ گریس نہیں کریں گے تو یہ بٹر پیپر کے اوپر جو ہے وہ چپک جائے گا اور میں جو ہے ہینڈ سے جو ہے اچھا سا وہ کرتی ہوں گریس کیونکہ مجھے جو ہے اسپیٹولا سے اچھا لگتا کیونکہ اس لئے میں ہینڈ کی مطلب سے جو ہے اچھا سا گریس کر لیتی ہوں جہاں جہاں آپ کا سپون نہیں جا سکتا وہاں وہاں آپ کا ہاتھ جا سکتا ہے مزے سے تو میں دو جگہ کیک بنا رہی تھی ایک میں باؤل میں بنا رہی تھی اور ایک میں جو ہے مولٹ میں بنا رہی تھی یہ کانچ کا باؤل ہے اور یہ جو ہے اس کے اندر یہ اوون میں آئی نہیں رہا تھا میں نے اس کے بعد چینج کر رہا ابھی میں آپ کو آگے دکھاؤں گی کہ میں جو ہے پہلے میں نے سوچا چلو آج رہے گا تو میں جو ہے وہ ڈال کے بیٹھ گئے گریس جو کے چولے پر اور دوسرا کےک جو ہے میں اوون میں بناوں گی اور میں نے اس کو اچھے سا ٹیپ ٹیپ کر کے جو ہے اس کو پکنے کے لیے 45 منٹس کے لیے اس کو چھوڑ دیا تھا اور دوسری طرف میں اپنے دوسرے کےک کی تیاری کری تھی جو کہ پہلے میں نے اس کو فولانچ پر جو ہے تھوڑا سا پکایا مطلب اٹلیس فائف منٹس اور اس کے بعد آپ نے بلکل ہلکی آنچ کر دینی ہے اور ابھی دیکھے گا یہ میرا کیک جو ہے اس کے اندر ہوا نہیں تو کیونکہ میں آپ کو بتا رہی ہوں نا کہ میں وائس آور بہت عرصے کے بات کری ہوں اس والی ویڈیو کو کیونکہ ٹائم ہی نہیں ملتا ویڈیو کے اندر وائس آور کرنے کا تو میری فرنڈ نے کہا ہمیں جس دن ہم دعوت میں آیتے تمہارے گھر پہ تو اس کی تھوڑا ویڈیو وگر وہ ڈالو تو میں نے ان کو کہا چلو ڈالی دیتی پھر جناب یہ نہیں آرہا تھا مطلب اس کے اندر اچھا سمتہ بیک ہوا اب یہ آگے ہی ویڈیو میں مطلب سے لکھا اور باؤل تو میں نے باؤل چینج کر دیا جو کہ میں بھی آپ کو آگے دکھاتی ہوں جی ہاں تو میں نے اس کے چوکلٹ چپس وگر بھی سارے اٹھ کر دیتے اور پھر مجھے مجبورا یہ باؤل چینج کرنا پڑا کیونکہ اوون میں فٹ تو ہو رہا تھا لیکن مجھے پتہ نہیں کیوں ساٹس فائن ہی ہو رہا تھا تو میں نے اس سٹرابری باؤل سٹرابری باؤل کے اندر مجھے کیک بنانا پڑا اور یقین کریں آپ اتنا مزیدار کیک بن کے تیار بہت تھا میرا اوون میں تو میں ہی سوچ چون کہ میں اوون میں ہی کیک بنایا کروں گی اور میں نے اس پر سے اس کو 5 منٹ پکایا ہوگا اور ماشلہ سے اتنا اچھا اچھا سا پھولا پھولا کیک بنا تا میں آپ کو دکھاتی ہوں دوسرے طرف ہمارا کیک جو ہے ایسا پھولنا سٹارٹ ہو گیا تھا اور باقی تو میں نے اوون میں رکھا تھا تو یہ 5 منٹ میں اس طرح سا لگ رہا تھا تو میں نے اس کو دو منٹ اور مزید پکایا تو یہ دیکھیں کتنے اچھا سا تیار ہو گیا ہمارا کے بن بنا میرا کےک بنا اور میں اس دیکھ رہی دیکھیں بلکل آپ کو خوشک باہر آرہ رہے تو اس کا مطلب بہت ہے کہ آپ کےک اچھے سائیڈی ہو چکا ہے تو دیکھیں اگر میں پاس اگر ہاتھ شیب کا مول تو کتنا زبردست کےک بنتا اور مجھے جب میں وائس آور میرا موں میں اتنا پانی آرہ ہوتا ہے کہ میرا دل کرتا میں بس اب جلدی سے اپنے کیک بنا کے لئے کر اور جب سے یقین کریں میں گھر میں کیک برانہ سٹارٹ کیا ہے تو جب سے باہر کا مجھا کیک اچھا لگتے ہی نہیں اور یہ جو میں جتنے چوکلیٹ چپس جالے تھے اور یہ سارے چوکلیٹ چپس سارے ہی نیچے چلے گئے اور اب میں ایسا کیا کروں گی کہ میں پہلے اس کو پکا لوں گی اور پھر اوپر سے سارے چوکلیٹ چپس ایٹ کروں گی اور پھر میں مزید اس کو ٹومنٹ اور پکا لوں گی تو چوکلیٹ چپ گئے بلکل نرام ہوگا تو میں نے جو ہے اس کو اچھے سو دائے اس کی کریم جیسے وہ بنالی تھی کیونکہ میں نے دوبارہ ڈالے تو کافی سارے تھے تو سارے ہی نیچے چپک گئے تھے تو جنب آپ دیکھیں میرا کیک کتنے مزیدار سا بنے کیک اور جس نے کھایا ہے جس جو آیا تھا ان سب کو بہت مزید کا لگا تھا یہاں میرا دوسرا کیک بھی دیار ہو گیا تھا کیونکہ جتنا ٹائم اس کی نے لگا ہے تو اس کی نے بھی تھوڑا ٹائم لگا ہے اور آپ دیکھ سکتے کہ یہ کیک بنائے یہ بھی کتنے مزیدار بنائے یہاں تو میں پر یوز کیا تھا کتنے اچھے سے جو ہے یہ ریموو ہو ہے کیونکہ میں نے اس کو گریس سا سا کیا تھا اور میں پھر اس کو ایک کےک کو سادھا رکھوں گی جیسے جو چائے وغیرہ کے ساتھ کھاتے ہیں اور یہ میں پاس ایک ڈارک چوکلیٹ تھی جو میں مارٹ سے لے کر آئی تھی اور اس کو پوری سرونگ کروں گی اس کو پرسٹ او میں نے ہلیگ کا ہیوی جو فل کریم ملک ہوتا ہے وہ میں پورا دبا ڈال دیا تاکہ بلکل یہ نرم ہو جائے اور چینی تیز رکھی تی ملانے کی ضرورت باقی دوسرے طرف میں چوکلیٹ کناش بنا رہی تھی جس کے لیے میں بلو بینٹ والا بٹر لیا تھا اور اس کے اندر چوکلیٹ میش کر یا توڑ کر جس طرح بھی دن ہی جو دعوت ہو او دن ہی آپ لوگ سرف کریں کیونکہ یہ بلکل چوکلیٹ تھی یہ جو کیک ہوتا سپنجی کیک اس نے پوری جو جو جب کر لی آگے میں آپ کو دکھاؤں گی اور اس کے اندر میں نے آل پرس کی ڈال دی تھی فل پیٹ جو ماندہ دبا پورا ڈال دیا تھا اور اس کو میں نے ماشیلا سے اچھے سے پکایا اور اب آپ دیکھیں اس کے اندر میں نے میدہ کچھ بھی ایڈ نہیں کیا کچھ لوگ ہوتے ہیں پتہ نہیں کیا کیا ایڈ کرتے لیکن میں نے اس کو فل آف وائٹیمن سوال رکھ ہے کہ بلکل مزیدار سا اچھا سا میرا کیک کے اوپر جب جائے گا تو کتنے مزیدار لگے گا اب آپ دیکھیں ہمارا چوکلیٹ ناش بلکل ریڈی ہو چکا تھا اور ہمارے کیک نے اچھے سارا دودھ میں ڈال تھا اس کو جبز کر لیا تھا اور اس کے اوپر میں نے پوری کریم جو بنای تھی ساری میں نے اکھٹا ڈال دی تھی اور اس کو میں نے پورا لیر کچھ نہیں لگ تھی سب اوپر سے میں اس کو سجایا تھا اور اب آپ دیکھتے جائیں کہ میں اس کے اوپر کیا کھر رہی ہوں ہاں بہت مزیدار لگ رہے اور اس کے اوپر میں سپرنگل کر لگی سپرنگل کرنے کے بات میں جو چوکلیٹ ہے میرے پاس جو دک چوکلیٹ تھی اس کو میں جو ہے جی ہاں اس کا نام مجھے نہیں آتا اور اس سے جو ہے میں اس طرح سے ساری چوکلیٹ سے اس طرح سے بلکل فل کر دوں گی بلکل اچھے اس کو سجا دوں گی تا کہ یہ بہت مزیدار سا وی آئی پی سا لگے اور دوسری دن تک یہ بلکل تھوڑا سا نیچے ہو گئی تھی چوکلیٹ تو میں نے سوچ آئے کہ اگلی بار جب بھی میں کیک بنانا تو میں جو ہے اس کو مارینیٹ کر کے رکھوں گی جس کے لئے میں نے میپل جو بھی ایویلی بلتے بیدھیانی کے دبے تو میں نے اس کو نڈال دے اور یہ دھنیا پدینہ کڑی پتہ اور تھوڑا سزردی کا کلر اور گھر کی کچھ مسالے کالی مرچ نمک کتی مرچ ادرک لیسن سب کچھ دال کے میں نے اچھے سے مکس کر لیا اور مکس کرنے کے بعد اس کے اندر تھوڑا دہی میں نے اوپر سے دالتا پہلے میں نے اس کو ملگی کو اچھے سے مارینیٹ کر لیا تھا ابھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اور دہی بات میں ڈالنے سے یہ ہوتا ہے کہ مسالے جانا اچھے سے لگ جاتے ہیں اور پھر میں نے بات میں دہی ڈالا تھا اور پھر دہی ڈال کے بھی میں نے اس کو اچھے سے جو ہے وہ پورا ہلا کے پورا مطلب اچھے سے ہاتھوں سے ہی مارینیٹ کریں کبھی بھی آپ کریں اور میں پاس ہینڈ گلوز جو ہے وہ مطلب ختم ہو گئے تھے تو میں نے اپنے نازوک اور پیارے پیارے ہاتھوں سے اس کو کیا تھا جی ہاں تو میں لاسٹ کلپ میں بھول گئی تھی کہ میں دودھ کیوں بھال رہی تھی اب یاد آیا کیونکہ میں تو دودھ کا کسٹریٹ بنا رہی تھی اچھا جی جو میں نے چائر کلو دودھ لیا تھا چائر کلو دودھ کو میں نے اتنا پکایا ماشاللہ سے کہ وہ اتنا رہ گیا اور یہ میری کٹھائی جو ہے ویڈیو میں چھوٹی لگ رہی لیکن یہ بہت بڑی کٹھائی ہے جس کے اندر میں نے کیک بنایا تھا آپ کو سوچ لیں کہ اتنا بڑا مول جو ہے میں نے کیک کا رکھا تھا اس سے کتنا بڑا کیک بنایا تو آپ سوچ لیں کہ کتنی بڑی کٹھائی ہو سکتی ہے میری اچھا جی اس کے اندر میں نے حلیق کے جو ہے پانچ ڈبے جو ہے وہ ڈالتی تھی کیونکہ میں دو کسٹریٹ بنا رہی تھی تو دو کسٹریٹ بنانے کا مقصد یہ ہے کہ کسٹریٹ ایک ہی ہے تھا لیکن اس کے اندر فلیور اور اس کو ڈیکوریشن اس کے اندر جو میں نے چیزیں بغیرہ ڈالی تھی ہر چیز اس کے اندر الگ الگ طریقے سے ڈالی تھی اور وہ بھی میں بھی آپ کو آگے دکھاؤں گی تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے یہ جو ڈبے میں نے اسے ڈالے کیونکہ جو گائیں کا دودھ ہوتا ہے وہ تھوڑا تھک نہیں ہوتا اور یہ جو دوسرے ڈبے والے دودھ ہوتے ہیں تھوڑا فل کریم آف ملک ہوتے ہیں تو میں نے ڈالنے کے بعد اس کے اندر چینی ڈال دی تھی اور چینی بھی میں اپنے حساب سے ڈالتی ہوں مطلب ایسا نہیں کہ دو چمچ چار چمچ میں نے ہمیشہ سے اپنے حساب سے ڈالے مطلب چینی جو ہے نا مطلب میں اپنے خود ہی حساب سے ڈالتی ہوں اس کا کوئی میجرمنٹ آپ کو بتا نہیں سکتی تو کسی اور دن ویڈیو بناوں کی میجرمنٹ کی یہ تو میں بنا رہی تھی رفان کا بنانا کسٹرٹ مطلب چین سے چار چمچ جو ہے وہ ڈال کے اس کا پیسٹ بنا لوں گی اور جب بھی آپ بنانا کسٹرڈ بنائیں اس کے اندر جو ہے گرم دودھ کے اندر مکس نہیں کیجے گا اس کو جو ہے نا دادے دودھ کے اندر جو ہے تین سے چار چمر یا جتنا بھی آپ کو ڈال سکتے ہیں تو میں نے جو ہے باد میں بھی ڈال جئے تھا دوبارہ کیونکہ جب تک اس کے اندر جب آپ بنانا کسٹرڈ بنا رہے تو جب تک آپ اس کے اندر گرین گرین سے کلر نہیں آئے گا تو آپ کو پر کیسے لوگوں کو پتہ چلے گا کہ ہاں یار یہ بنانا کسٹرائٹ ہے اب زائر سے پارے جب تک کلر نہیں آتا تب تک میں جو ہے دوبارہ میں نے اس کو گھول کر پھر ڈالا پھر ڈالا تو میں نے سوچا اب ایک ساتھ ہی جو ہے اچھے چم بھج کا حساب بنا لیتی ہوں تو وہ ایک ساتھ ہی ڈال دوں گی اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح میں اچھے سے مکس کر رہی ہوں اور اس کو اب اچھے سے مکس کر کے ہی ڈالی گا کیونکہ اس کے اندر جو ہے وہ فوراں فوراں گھوٹلیاں بن جاتی ہیں اور میں ساتھ یہ ہی ہوا تھا لیکن پھر میں نے اس کو بہت مشکل سے جو ہے اس کو کیا تھا حجاب کہ آپ دیکھ سکتے ہیں بال کے اندر ذرا سی بھی گھوٹلیاں نہیں ہیں میں نے اس کو اچھے سے مکس کیا تھا اور اس کے بعد میں نے فوراں ڈالتا لیکن ہاں غلطی ہے یہ یہ ہوئی کہ میں اس کو چلانا بل گئی ڈال کے فوراں چلانا تھا ایک ہاتھ سے بس میری طرح اس طرح ساف نہیں کرنے بہت جائے گا تاکہ پتا چلے پیچھے سے جو ہے کسٹرڈ کے اندر گھٹلیاں بن جائے لیکن اس کو میں نے بہت اچھے سے پھر پکا کے کیا اچھے سے کیا تاکہ اس کی جو گھٹلیاں ساری ریموو ہو جائیں اور ماشاللہ سے کسٹرڈ میں نے ایک سے دیری گھنٹا میں جو ہے وہ ریڈی کر لیا تھا اور ایک سے دیری گھنٹا بھی اس لیے لگا کیونکہ یہ جو تھوڑی تھوڑی سی کسٹرڈ میں گھٹلیاں آ جاتی ہیں اس کو ریموو کرنا اس کو پکانا اچھے سے کو جب تک آپ نہیں پکائیں گے تب تک آپ کا کسٹرڈ اچھا نہیں بنے گا یہ نہیں سوچیں کہ آپ جو ہے وہ بس دودھ کے اندر آپ نے وہ ڈال دیا کسٹرڈ پاورڈر اور آپ کا کسٹرڈ تیار ہو گیا ایسا بلکل بھی نہیں کسٹرڈ کو بہت اچھے طریقے سے آپ کو پکانا چاہیے جب تک وہ بلکل پکنا چاہیے اور یہاں میں میری ویسکیٹ کا جو ہے وہ بنا رہی تھی چورا اور کیونکہ ہاتھ سے جو ہے کب تک پندہ اس کو پیستا رہے پڑکتا رہے پڑکتا رہے لیکن تو میں نے سوچا کہ میشر جو ہے میں پاس جو میں پاس ہے چھوٹا سا جو میں ادھر کلسن منانے کے لیے اس کرتی ہوں تو میں نے جو ہے سوچا کہ اس کے لیے چاپ کر لوں اس کو اچھا سا ہے اچھا جی ہلکا سا سارا میش کرنے کے بات میں نے کسٹرڈ کو جو ہے پورے ایک باول میں نکال لیا تھا اور باول میں نکالنے کے بات میں نے اس کے اندر بہت سارے کے لیے جو ہے اس کے لیے کٹ آف کر کے ڈال دیئے تھے اور اس کے بات میں نے جو ہے دیکھیں کس طرح سے یہ بنایا پورا چورا جو بھی کہتا ہے اس کو اور میں نے جو ہے ایک اولپرس کی بلکہ ایک نئے سوری میں نے دو اولپرس کیم جو ہے اس کے لیے مکس کی تھی اور یہ سب آپ کو تھنڈا کرنے کے بات کرنا ہے یہ نہیں کہ آپ گرم گرم جو کسٹرڈ اس کے اندر آپ جو ہے فوراں ڈال دیں کہ فوراں جو ہے آپ کے لیے بھی ڈال دیں اور جو ہے کریم بھی ڈال دیں تو وہ بلکل پانی ہو جائے گا اور ماشلہ سے آپ یقین کریں کہ اتنا جبادر سی کسٹرڈ بناتا آپ تو جو کھایا ہے جس نے تاریخ کی ہے پس وہ ہی جانتا ہے اور اگر آپ لوگوں نے کھانا ہے تو پلیز آپ فرمائش کر کے بنوا سکتے ہیں مجھ سے تھانکیو سو مچ تو جیناب دو کریم کے دب دیں میں نے ڈال دی ہے اس کے بعد آپ آگے دیکھیں میں نے کہہ کے ڈال آس کے اندر جی ہاں بیک پالر والوں کی سوئی ہیں جو ہے میں پہلے ہی باال جو کے رکھ چکی تھی جو کہ میں نے اس کے کسٹرڈ ڈالنے سے پہلے ہی ڈال دی تھی باال کے اندر اور آپ لوگ دیکھ ساتے ہیں کہ میں نے اچھے سے پورا کسٹرڈ کو میں مکس کر لوں گی اچھے سے مکس کرنے کے بات آپ نے پیارے سے باال لینے کیونکہ جب تک آپ پیارے سے باال میں سجاوٹ نہیں کریں گے تو اس سے کےک میں مزہ ہی نہیں آئے گا جناب پھر میں نے میری بسکٹ کو اچھے سے ایک بڑے سے باال میں پہلا لیا تھا اور اس کے اوپر میں کسٹرڈ ڈالوں گی ابھی آپ دیکھیں میری میری نیشن میری نیشن کہیں جو بھی کہیں سجاوٹ کہیں جو بھی کہیں سیہاں کسٹرڈ ڈالنے کے باال آپ نے جو بسکٹ کا چھوڑا آپ کے سانس پچا تھا وہ بلکل سجاوٹ کے لئے بلکل سارا میں نے کونو کونو پر ڈال لیا تھا اور کیونکہ میں بنانا کسٹرڈ بنا رہی تھی تو میں پس بہت سارے بنانا تھے جیسے کوئی نے آپ کو بتایا تھا کہ میں کافی سارے بناناس لے کر آئی تقریبا چار سے پانچ زرچن تو شاید میں لے کر آئی ہوں گی اور ایک ان کریں مہمان بھی بنانا لے کر آگے تو میں مہمانوں کچھ مہمان تھے جن کو میں کہا پس آپ لے جائیں تو جو نہیں لائے تھے مہنے کو دے دیا میں نے کہ بہت سارے بنانا ہوگا گئے دیکھ سکتے آپ لوگ کتنے سارے بنانا ویسے آگے رکھے ہوئے تو میں نے اس سجا دیا تھا جب تک آپ سجا وٹ اچھ ہی نہیں کریں گے تو آپ کا کسٹرٹ جو بھی آپ بنا رہے ہیں وہ کبھی بھی چیز اچھی نہیں بنے گی اور مہمان صرف یہ ہی دیکھتے ہیں کہ ماشیل سے کتنا بسکٹ ہاں جی 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 بھی تھوڑا سا بسکٹ جو بچا تھا تو میں اس کے اندر ڈال دیا اور جو چوکلیٹ ہے میرے پاس جو میں رکھیم ہی ہے کے وغیرہ بنانے کے لیے تو میں ایک سا دو تین ڈببے لے کر آجاتی ہوں بہت زیادہ صحیح رہتی ہے کہ آپ کوئی بھی چیز بنا سکتے تو میں اچھے سے گریٹ کر لوں گی اور بہت چوکلیٹ میں اس کے اندر ڈالوں گی تاکہ چوکلیٹ سی مطلب فلیور لائے تو میں اس کے اندر مکس کر لیا اور باقی اس کے نیچے ایک بسکٹ دالا تھا اوریو پورا اوریو کو مکس کر کے میں اس کے اوپر کلیٹ ڈال دیئے تھے اور کلیٹ ڈالنے کے بات میں اس کے اوپر کسٹرڈ ڈالوں گی کیونکہ میں نے نیچے اوریو کے بسکٹ کے جو چنگ سوتے ہیں جو میں نے جس طرح میری پیس تھا تو اسی طرح میں پیس پر رکھ لیا اس کے بات میں پھر چوکلیٹ کرش کی اور چوکلیٹ چپ ہیں جس کو میں اچھے سجا لیا اور باقی اوریو بس ہاتھ سے تھوڑے تھوڑے کر کے اس کے اوپر سجا دوں گی اور اس سے ایک الگی فلیور جاتا ہے اور ان لوگوں نہیں یہ کہا کہ یہ دوسرا ہے لیکن یہ دوسرا بھی نہیں تھا بس اس کو آپ نے مہرین نیٹ میرے مو سے ہر وقت مہرین نیٹ ہی نکلتا ہے اس کو آپ اچھے اور ڈیفرن طریقے سے سجائیں گے اسے ان ڈیفرن طریقے سے چیزیں ڈالیں جیسے میں اس کے نیچی کیا کیا ڈالے جو میں آپ کو بتایا اور اس طرح اوپر سے اوریو کی جنگ اور پورا جو بول تھا میں سائیڈوں پہ بسکٹ سجا تھے اور یہاں میں نے کلے سجا دی کیونکہ میں بتایا کلے کو بھمبار لگا تھا ہماری گھر میں تو کلے جو میں اس طرح سجا دیے اور اب آپ دیکھیں اس کی فائنل لپ ماشاءاللہ سے کتنا پیار اور حسین لگ رہا میرا کسٹرڈ اور یہاں میں نے بیس پھول بنا دے کہ دیکھیں برانا کسٹرڈ ہے تو جناب آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا دوسرہ کسٹرڈ بھی تیار ہے جو کہ تھوڑا سا ڈیفرن طریقے سے بنایا ہے لیکن ہے تو وہ مزیدار تو جناب آپ دوسری طرف چلتے ہیں کھانے کی طرف اور جناب یہ دنیا کا سب سے مشکل کام پیاس کٹنا ہوتا ہے اور جو کہ مجھے سخت نہ پسند ہے یہ پیاس کٹنا لیکن کیا کریں کھانا تو اس کی بنا بنتا ہی نہیں تو آپ دیکھ سکتے کہ میں کتنی ساری پیاس کی تھی اور پیاس اسی زیادہ گھٹی تھی کیونکہ مجھے چھولے بھی بنانے تھے اور مجھے بریانی میں بھی ڈال نا تھا تو یہاں میں بریانی کا مسالہ تیار کری تھی جس کے لیے پیاس ڈال دی تھی اور اچھے سکو مارینیٹ کرنا اور تمارٹر بھی آپ دیکھ چھولے بنانے کے لیے پیاس کو چھوپ کری کیونکہ اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ بیٹ کر چھوپ کریں اور چھوٹی چھوٹی پیاس کٹیں تو میں نے میرا چھوپر بلینڈر جو بھی کہہ لیں یہ میرے ماشیلا سے بہت کام آتا ہے اور یہ میں نے گل پلازا سے لیا ماشیلا سے میں چھولے بھی بنانے تھے چھولے اور امڈی کا پانی میں رات پہ بھی گاؤ دیا تھا اور چھولے میں چھولے بگرہ سب جتنے بھی چیزیں میں ڈالوں گی وہ میں آپ کو بھی دکھاؤں گی پہلے میں نے سجھوٹی چھوٹی آپ کو پیاس کی چھوپ کرنے والی پانی ڈال گی ایسا بلکل بھی نہیں کرنا اور بھرتن چھوٹی اپنے ہاتھ دھونے کیونکہ آپ اتنی سائے چیزیں بنا رہے ہوتے بھرتن اتنا سارا ڈھیڑ لگ جاتے جو کہ میرے نازور پیارے پیارے ہاتھ دھو دھگ گئے اور یہ ہوتا ہے جزن ڈاویت جلدی ہو جائے لیکن ہو ہی نیری تھی ایک تی کوکر بھی بس کوکر کوکر ہی ہوتا ہے اچھے جناب تو اس کے بعد میں اب آپ دکھاتے ہوں میں پیاس دکال کر ساری چکن وغیرہ سب اس کے نا ڈال دی تھی اور چکن کو ڈالنے کے باد میں اس کو اچھے سے فرائی کرنے کے بات دوسری طرف چھوڑو کا مسانہ رکھا دا اور کڑی پتہ اور زیرہ ڈال کے اس کو کر کر آیا اور اس کے اندر پہ میں کڑی پتہ ڈال نہ بھول گئی تو میں اوپر سے کڑی پتہ ڈال دیا اچھا زیرہ اور کڑی پتہ سب ہو جائے تھوڑی اگر چکن کی بریانی مرانی تو میں تو کہتے ایک دن پہلے آپ نے کوئی ضرورت نہیں اس کو مسالہ لگا کے رکھنے کی کیونکہ مجھ سے یہی گلتی ہو گئی تھی کہ میں اس کو صبح ملتی بریانی ملتی دیگی بریانی ملتی ہے اس طرح کھ ہو جاتا ہے کہ آپ کو رنگ ملتی بریانی کھا روز دوسرے طرف میں نے ٹیماتر هری مرچ سے ٹیماتر دی دی ہماری ٹکن کیوں کی ریڈی ہو چکی تھی اس کے اللہ کے بعد میں نے تمام ٹیماترور ہری میچے ڈال دی تھی اور جو تمام ٹیماترور ہری میچے میں نے اس کے لئے میں ڈالی ہے تو میں ابھی چھولے گی مدد میری جو پیاس ہے وہ ہلکی سی لائٹ پنک ہوگی تو میں اس کے لئے ہیں ڈال دوں گی یہ دیکھیں مری جو پیاس ہے اس طرح کا کلر ہو گیا ہے صرف اس طرح کا کلر بھی اس طرح کرنا ہے یوں کرنا ہے مدد آپ سمجھے کہ میں تھا وہ تھوڑی ہی کوتی پیاس کی جو جس طرح لگتی کروی کروی سی تو وہ نہ رہے اور یہ دیکھیں میرے چوب کیوٹی مارٹر جو کہ پیسٹ نہیں ہے سوری کس سے اور یہ ہری مرچے جو ہے میں نے بلکل بارک بارک جو ہے وہ کاتی تھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں کس طرح اس کا مسالہ بنا رہی ہوں اور اس کو میں کافی دیر تک اس کو ڈھک کر پکاؤں گی تقریباً آجے سے پونہ گھنٹا میں اس کو ڈھک کر پکاؤں گی دیکھیں میرا جو مسالہ میں نے آدھے گھنٹے کے لیے ڈھک دیا تھا آپ نے اس کے اندر پانی بلکل بھی ایڈ نہیں کرنا اس کے اندر جو بھی پانی ہے وہ سیف و سیف ایملی کا پانی جائے گا اور ایملی کے علاوہ آپ نے بھلکہ سا بھی پانی نہیں ڈالنا ورنہ آپ کی چھولے وہ خراب ہو جائیں گے اور بلکل بچ جائے گا بنیں گے یہاں دیکھیں کتنا اچھا سا یہ بند دیکھیں گے ایملی کا پانی میں نے اتنی ساری ایملی جو ہے پورا بول بھر کے بھگائی تھی کیونکہ جو چھولے ہوتے ہیں اس کے اندر ایملی کا ہی کام ہوتا ہے سارا کیونکہ میرے دیر سے دو کلو چھولے تھے تو میں نے اس کے اندر ایک ایک کلو ایملی میں نے بھگائی تھی اس طرح دیکھیں میرے جو میریانی کا مسالہ تھا تیل اوپر آ چکا تھا ٹیمارٹر بھی اچھا سہ ہو چکے تھے اور جنا میں نے اس کے بعد اس کے اندر املی کا سارا پانی ڈال دیا ہے اور اس کو بھی میں تقریباً آدھا گھنٹہ بنا تھوری پکاؤں گی اور املی کا پانی پکانے کا مطلب پہلے تو لوگ کرتے ہیں چھولے ڈال دیتے ہیں پھر اس کے بعد املی کا پانی ڈال دیتے ہیں لیکن میں ایسا نہیں کرتی میں املی کا پانی جو ہے پورا پیاس چمارٹر جو بھی ہے میں اس کے اندر جو ہے اچھے سے اس کو پکاتی ہوں اس کے بعد میں اس کے اندر چھولے ایٹ کرتی ہوں کیونکہ اس کے بعد جو ہے وہ پانی پکتا نہیں ہے چھولے کے اندر نا وہ چھولے کے ساتھ پانی چھوڑ دیتا ہے تو میں نے اپنے سارے چھولے جو ہے وہ ڈال دیئے تھے اور پھر میں اس کو اچھے سے مکس کر لوں گی کیونکہ چھولے جو ہے سارے بوائل ہوئے بہتے ہیں تو وہ جو ہے حلوہ نہ ہو چاہے بالکل چھولے پک کر تو اس لئے ایملی کا پانی پیاس چماتر کے ساتھ ہی سکا لینا چاہیے اب میں تو بھائی اس طریقے سے بناتی ہوں باقی آپ لوگ جو ہے بتائیے گا کہ کس طرح سے آپ لوگ جو ہے وہ چھولے بناتے ہیں اور سب نے تاریخ بھی کی تھی چھولو کی اور ریسی پی بھی پوچھے تھی تو میں نے اس لئے جو ہے ریسی پی جو ہے ڈال دیوں تاکہ آپ لوگ جو ہے وہ دیکھیں آرام سکون کے ساتھ پھر مجھ سے نہ پوچھے گا کہ بھائی آپ نے کس طرح بنایاں چھولے چھولے اور موسٹ جو ہے وہ تیار ہو چکے تھے اب بریانی کے اندر جو ہے بریانی کے مسالے میں جو ہے جو ہے آلو ڈالنے رہ گئے تھے تو میں نے آلو ڈال کے جو ہے بس اس کو پانس دس من پکایا ہے اور چھولے یہاں ٹوٹی جو ہے وہ ریڈی ہو چکے اور جو تھوڑا بہت پانی نظر آ رہے ہیں وہ بھی میں نے آدھا گھنٹہ ایک گھنٹہ پہ جو ہے پکا کر اس کو میں نے کر لیا تھا تو یہاں میں اپنی دعوت کی جو ہے سائی چیزیں پہلے سے ہی نکال کے رکھتی ہوں اور یہ کچھ سیٹ اپ کی میں نے ویڈیو جو ہے وہ بنائی تھی دیکھیں میں نے کتنے اچھے سے جو ہے اس کو گھر کو اچھے سے مہمانوں کے لیے سجایا تھا کہ میں تب مہمان آئے اور آرام سے جو ہندس کا جو دل کرے وہ بیٹھے تو جی ہاں مجھے پتا ہے کہ آپ لوگ ہیں گے یہ تصویریں نہیں لگانے چاہیے تو جب مہمان آگئے تھے اور پڑھنا سٹارٹ ہوا تھا تو میں نے یہ تصویریں جو ہے یہ اتحار لی تھی کیونکہ مجھے بھی پتا ہے کہ یہ تصویریں لگی بھی ہوں تو پڑھنا نہیں چاہیے اور جناب آپ دیکھیں کہ میں نے جو ہے اچھے سے اس کی ساف سفائی کر لی تھی مطلب دستنگ وغیرہ ہر چیز کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ کوئی بھی بولے کہ کتنی دھول مٹی ہو رہی ہے ان کے گھر میں تو جناب یہاں پر بھی میں نے پورا سیٹ اپ کیا تھا کہ لوگ جو ہیں یہاں پر بھی بیٹھے آپ لوگوں کو کیسا لگا آپ لگ ضرور بتائے گا کمنٹ کر کے اور کمنٹ ضرور کیجئے گا میری بچاری میں بچاری بچی معصوم سی محنط کرتی ہوں کتنی اور ابھی میں آپ کو دکھا رہوں کہ میں کتنے اچھے سے محنط کو مطلب اپنے گھر کو تھوڑا ایسا رکھا کہ لوگ کہیں پر بھی آئیں بیٹھیں یہ نہیں سوچے کہ ہم یہاں ہی بیٹھنا ہے یا لوگ تو اس طرح کرتے ہیں کہ ایک ہی گمرے میں بٹھاتے ہیں پھر ایسا نہیں ہے جس کا جہاں دل کرے جہاں مرزی ہو وہاں بیٹھے اور یہاں میرا بیٹھروم تھا جو کہ میں نے اچھے سے ویڈ شیٹ بچھا کے اس کو سجا لیا تھا اور یہاں میں شیشے میں آگے دی اس نے منہ موجی لگا دی کیونکہ میں تیار نہیں ہوئی تھی اور مہمار آنے سے پہلے میں نے اچھا سے خود بھی تیار ہو گئی تھی کیونکہ یہ نہیں ہو کہ آپ کے گھر پر کوئی بھی ایونٹ ہو اور آپ بھنگن منی ہو نہیں 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 ایسا نہیں ہو سکتا کیونکہ میں جو ہے اچھے سے کھانا برانے کے ساتھ ساتھ میں اپنے آپ کو بھی اچھے سے تیار کرتی ہوں اور مطلب تیار کیا کرتی ہوں میں خود بھی اچھے سے تیار ہو جاتی ہوں اور کیونکہ یہ دیر بچ گئے تھے اب پانل آور تھا کہ اب جو ہے ایسے ایسے مہمان آ جائیں گے تو میں نے جو ہے ویڈیو اس لئے بنا لی دی کہ جلدی سے آنے سے پہلے جلدی میں بنا لوں ویڈیو اور پھر ٹائم نہیں ملتا ہے آپ میرے چانل پہ اگر نیو ہیں تو لائک بھی کیجئے میری ویڈیو کو اور سبکرائب بھی کر لیں اور یہ رہا میرا پیارا سا کچن اور ٹوگری میرے اس لئے کھالی ہو گئے کیونکہ پیاس اور ٹیمارٹر آلو وغیرہ سب کچھ جو ہے میں نے ڈال دیئے تھے زہر سی باتیں کھانوں کے اندر تو اب تو گروسری لینے جانا ہی تھا اور میرے پاس جو ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اگر یہ چیز اچھے نہیں لگ رہی ہوں پر تب بھی آپ مجھے کمنٹ کر کے بتائے گا نہیں آپ اس کو بھی جو اندر ہی رکھیں اور جو بڑا والا دیکچی رکھی ہے پچیلی سائٹ پہ تو میں نے اس کے اندر چاول جو ہے وہ بھگا دیئے تھے کیونکہ مجھے رات کو اس مطلب جو کھانے جو میں تی ہائی ٹی بنا رہی تھی تو میں ہائی ٹی کے بعد میں نے رات کو کھانے کا انتظام بھی کیا تھا جو کہ میں نے چکن کا جو ہے مریانی بنانی تھی تو میں نے چاول وگرہ بھی پہلے سے بھی ہو دیئے تھے تو جناب پھر اس کے بعد ہمارے مہمانہ ایسا آنا شروع ہوئے اور پھر میں بیزی ہو گئی تھی اور پھر میں جو میں نے چیزیں تیار کی تھی وہ میں نے مطلب اتنی جو میں نے ماشلہ سا چیزیں تیار کی تھی تو اس کی میں سری سے ویڈیو بنا ہی نہیں سکی تو پھر بھی جو چھوٹی موٹے کیپ ہوگی تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں جی ہاں تو ہمارے مہمان آ چکے تھے اور ماشلہ سے سب ہی خوش ہوئے کہ ماشلہ سے تم نے جو ہے اچھا سا کیا ویس آرہ کہ جس کا جو جہاں دل کرے وہ بیٹ جائے تو ابھی تھوڑے بہت مہمان آئے تھے تو اس کے بعد ابھی اور بھی آنے تھے تو میں آپ کو دکھاؤں گی اور دوسرے طرف میں کر رہی تھی پاپر جو ہے فرائی کر رہی تھی مانٹون اور ساموسے اور جو بھی رول وغیرہ جتنے بھی فرائی ایٹم رکھے ہوئے تھے تو ان سب کو میں جو ہے ایسا ایسا فرائی کر رہی تھی اور ساتھ ساتھ میں نے ایک دو جو ہوتا ہے کہ آپ اپنے گھر میں پڑھنا مطلب سب کو بلا رہے ہیں خود نہیں پڑھے تو میں نے ساتھ بیٹھ کے پڑھا بھی تھا اور میں نے اکیلی تھی تو اتنا مجھے خود ہی تیاری کرنی تھی تو میں نے جلیل دی جو ہے وہ اپنے چھولے جو ہے گرم کرنے کے لیے رکھ دیے تھے کیونکہ چھوڑے جو ہے وہ گرم ہی اچھے لگتے ہیں اور یہاں میں نے تین سے چار باول جو ہے وہ بنا لیے تھے باقی ایک کیک آپ دیکھیں خانہ لوگ باقی جو ہے میں فرائی ایٹم کر رہی تھی اور یہ سموسے جو کہ میرے آپ کو پہلے سے آدھی تیاری کر کے رکھنی چاہیے تو آپ لگ مجھے ضرور بتائیں گے کہ آپ لوگ کو میری ریسپی بغیرہ سب کیسا لگا اور یہ میری چھوٹی سی ہائی ٹی تھی چھوٹی سنی ماشلہ سے اچھے تھی میری ہائی ٹی تھی جس سے میں نے کیک چائے اور باقی تو آپ سب دیکھی چکے تو مجھے ضرور بتائے گا کہ کس طرح کیسا لگا آپ لوگ کو میرا ہائی ٹی کا مینیو اور میں اس تھی بھی اچھا اچھا کرتی لیکن میں بس اب زرہ بھی ٹائم نہیں بچا تھا اور یہاں میں نے بس چھوٹے سی کلیپ لے لیے کیونکہ میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ میں بلکل بھی ٹائم نہیں مل رہا تھا کہ میں بس کیا کروں کہ پچھر لوں یا اور یہ بہت بڑا پتی لگا جو کہ ویڈیو میں پتہ نہیں چل اور یہاں میں تیاری کری تھی چاولو کی جب آپ کے گھر پر آپ کے حضبن موجود نہ ہو تو پانی نکال شکتے چاولو کا دیکھیں میری تھی بریانی اور دیکھیں مزیدار بریانی بنی ہے اور سیلا چاولو کی آپ لوگ پہلے سے اس کو دو گھنٹے بھگائیں گے جب آپ ملتے ہیں نیکس ڈوگ میں thank you for watching اللہ حافظ اپنا خیال رکھے گا دعا میں آد رکھے گا کیا مانی لہو